ہلو ایوریون نماز دے سرکال کیسے ہیں آپ میں ہوں ماہی اور سواگت کرتی ہوں میرے چانل ہیلتھ این بیوٹیف سن ماہی میں دوستو آج میں آپ لوگ کو ایک بہت ہی امیزنگ فیس پیک بتانے والی ہوں چہرے کی چمک ہو گئی ہو چہرے پر بلکل بھی برائٹنس نہیں ہے بلکل بھی گلو نہیں ہے چہرہ مرجھایا ہوا رہتا ہے بے جان لگتا ہے چہرہ بلکل بھی سوفٹ نہیں ہے مولائم نہیں لگتا ہے جیسے کی ابھی پہلے بھی بول چکی ہوں چمک نہیں رہ گئی ہے ان سب چیزوں کے لیے آپ وائٹمین سی سی بھرپور اس فیس پیک کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ ایسا ہی کوئی فیس پیک مارکٹ والا پر چیز کرتے ہیں تو ٹرسٹ می آپ کو چھے ساتھ سو سے نیچے نہیں ملنے والا ایسا ریزرٹ جو آپ اس فیس پیک سے پاس سکتے ہیں وہ چھے ساتھ سو سے اوپر ہی آپ کو فیس پیک ملے گا اس سے کم خان نہیں ملے گا اور یہ صرف دو چیزوں کو ملا کر بنایا ہے گھر میں بنایا ہے دی آئی وائی فیس پیک ہے تو آپ کو اچھے سے پتا بھی ہے کہ اس میں کوئی پیرابین پیرافین یا کوئی کیمیکلز نہیں ہے چلیے تاریفیں تو بہت کر دی اس کی اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کو بناتے کیسے ہیں اور اس کو یوز کیسے کرتے ہیں ساری چیزیں آپ کو آگے بتا لگیں گی چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک چمچ چلیے دوستوں اورنج پیل پاوڈر اورنج کے چھلکوں کا پاوڈر آپ کو سکھا کر کے ان کو مکسی میں پیس کا گھر میں ہی بنا کر کے رکھ لیجئے مارکٹ والا یوز کرنا تو وہ بھی کر سکتے ہیں سیم امامٹ میں آپ کو یوز کرنا ہے مسور کی دال کا آٹا وہ بھی آپ گھر میں پیس کر کے رکھ سکتے ہیں چاہے تو مارکٹ والا بھی پرچیز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس میں دو سے تین بوندیں آپ نیمبو کے رس کی آئڈ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو نہیں تو آپ سیمپل پانی مکس کیجئے اور اس کو گھول لیجئے اچھے سے مکس کر کے اپنے فیس پر لگا لیجئے میں نے نیمبو کا رس کا استعمال نہیں کیا کیونکہ اورنج پیل پاوڈر میں ہی کافی اچھا وائٹمن سی مل جاتا ہے بس میں نے پانی آئڈ کیا ہے اور اس کے بعد سے اسے میں اپنے چہرے پر اپلائی کرلوں گی اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کر کے ایک سے دو میٹ کیلئے رکھ دینا ہے تاکہ دونوں چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں اس کے بعد سے اس کو اپنے چہرے پر لگا لیجئے اورنج پیل پاوڈر میں جیسے کی میں نے پہلے بتایا بھرپور ماترہ میں وائٹمن سی ہوتا ہے مسور کی دال میں بھی ہوتا ہے دونوں ہی چیزیں رنگ کو نکھارتی ہیں چہرے پر جو گلو گائب ہو جاتا ہے آپ میرے چہرے پر دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا گلو دیکھ رہا آپ کو فیس تک لگاتے ہیں اور فیس جب میں واش کروں گی تبھی بھی دیکھیں آپ کتنی اچھی چمک دیکھتی ہے تو چمک جو ہے جو گلو ہے ہمارے چہرے سے گائب ہو جاتا ہے تو ہمیں ہائی لائٹرز لگانے پڑتے ہیں ہمیں بہت سارا میک اپ کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ کو میک اپ زیادہ کرنا پسند نہیں ہے آپ چاہتے ہیں نیچرل گلو آپ کے چہرے پر دیکھائی دے نیچرل چمک دیکھائی دے تو آپ اس فیس پیک کو ہفتے میں تین بار کم سے کم تین بار ضرور لگائیں آپ چاہے تو دونوں پاوڈرز کو میکس کر کے ایک ڈببے میں بند کر کے رکھ دیجئے اور پھر جب لگانا ہو تھوڑا سا میکسچر اس کا گھولیے پانی میں اور اپنے چہرے پر لگا لیجئے سوکھنے کا ویٹ کیجئے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ایک دم پروپر ڈرائی نہیں کیجئے گا کیونکہ آپ کو پھر ریموو کرنے میں مشکل ہوگی لیکن دس سے پندرہ منٹ میں آپ کو یہ اپنا اثر پورا دکھا دے گا دیکھئے میں نے پورا فیس پیک لگا لیا ہے دس سے پندرہ منٹ کے بعد جتنا بھی ڈرائی ہو اس کے بعد سے اپنا فیس جو ہے آپ واش کر دیجئے اور پھر دیکھیں آپ کو اپنے چہرے پر کتنا اچھی چمک دکھتی ہے یہ دیکھ لیجئے آپ میرے فیس پر چہرہ اتنا اچھا گلوئنگ سوفٹ سموت ملائم ہو جاتا ہے کہ آپ کو خود کو من کرتا ہے کہ اپنے گالوں کو بار بار سے ٹچ کرتے رہیں یہ دیکھ لیجئے رنگ نکھرتا الگ ہے اس کے بعد سے جو گلو آتا ہے وہ الگ ہوتا ہے چمک یہ جو نیچرل ہوتی ہے یہ سب کو اچھی لگتی ہے تو پانا چاہتے ہیں اگر آپ ایسی چمک تو ضرور try کیجئے گا I hope آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی like کر دیجئے گا share کر دیجئے گا subscribe کرنا مت بھولیے گا ملتی ہوں آپ سے next ویڈیو میں تب تک کے لیے bye bye take care